بین افلیک اب ہمیں ایس بیٹمین نہیں نظر آنے والے ڈی سی ای ایو میں تب سے فینس کا دل توڑ گیا تھا کیونکہ وہ بیٹمین کے رول میں کافی زیادہ جچ رہے تھے اس کے بعد ان کا شیف بھی کافی زیادہ بگڑ گیا تھا جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ سچ میں بین افلیک اب بیٹمین کا رول نہیں کرنے والے لیکن کچھ دن بعد ان کے لکھ میں کافی زیادہ بدلاؤ آ گیا جی ہاں وہ ایک حساب سے پھر سے فٹ ہو گئے اتنے فٹ کیوں ہے تو جواب سمپل ہے کیونکہ وہ بیٹمین کا رول کرنے کے لیے پھر سے واپس آ رہے ہیں آخری بار کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں بیٹمین کے پوفیک روپ میں دیکھیں کیونکہ اب تک انہوں نے بیٹمین کا 100% رول نہیں دیا ہے بین افلیک کے حساب سے اور جو چیز جیک مین فینکس جوکر کے کیریکٹر کے ساتھ میں کرنے والے ہیں ویسا ہی ایک ایک ایکسپریمنٹ اب انہیں بھی کرنا ہے بیٹمین کے ساتھ تاکہ لوگ جب فیچر میں ان کی فلموں کا نام لے تو ان کی فلم کی لسٹ میں سب سے اوپر نام رہے بیٹمین کا لیکن اب کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ وہ بیٹمین کا رول کونسی فلم میں کرنے والے ہیں کیونکہ میٹریس نے کہا ہے کہ ان کی فلم کے لیے انہیں ایک ینگ بیٹمین چاہیے ایسے میں اب یہ بات اور بھی زیادہ کنفیوزنگ ہو گئی ہے کہ ہمیں بین افلیک کونسی فلم میں نظر آئے گے ڈی سی ایو کے بیٹمین کا رول کرتے ہوئے بیل تو اب بس اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے بین افلیک بیٹمین کا رول ڈی سی ایو کی کونسی فلم میں کرنے والے ہیں تو اب بس اس ویڈیو میں اتنا ہی جاتے جاتے میرے اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکر بھی کر لیجئے اور لگے ہاتھوں اس بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ میں اس چینل پر جب بھی کوئی نئے اپ ڈیٹ کروں آپ کو اس کی دیجئے گا